اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائن دیکھ سے صدر منحاج القرآن انٹرنیشنل فرانس راجہ بابر حسین اور صدر منحاج ویلفر فانڈیشن یورپ کی زیرے صدارت منحاج ویلفر فانڈیشن یورپ کے تمام ممالک کی ٹیمز کو ان کی بہترین کارکردگی پر انول سمٹ دو ہزار تیس کے موقع پر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور چیرمن سپریم کانسل ڈاکٹر حسن مہیدین قادری نے عواز تقسیم کیے منحاج ویلفر فانڈیشن فرانس کی ٹیم کو بھی عواز سے نواز آ گیا صدر منحاج ویلفر فانڈیشن یورپ راجہ بابر حسین راجہ تارک حسین قاضی محمد دلشاد سرمج جوید اور دیگر ذمہ دران کو بھی عواز سے نواز آ گیا تقریب کا آغاز لابد قرآن پاک سے کیا گیا فَإِنْ تَوَلَّعُوا فَقُلْ حَسْبِ عَلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْتَ وَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ اس موقع پر تربیتی گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر تاہر القادری کا کہنا تھا کہ آج سے ڈیٹھ سو سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک لیڈر موبلائز کرتا تھا تو پبلک چل پڑتی تھی جو بھی کام ہوتا تھا وہ ہو جاتا تھا یا رہ جاتا تھا مگر کوشش ہوتی تھی روحانی طور پر اور دینی طور پر ایک شخصیت سے منسلک ہوتے تھے ان کی پیربی کرتے ان کو فالو کرتے ان کے درمیان میں تنظیمی جماعتی اور انتظامی رسطہ نہیں ہوتا تھا پھر ارگنیزیشنز آ گئیں مومنٹس آ گئیں نظم آ گیا تو شبہ جات بن گئے پھر اگزیکٹیو بننے لگیں ٹیمیں ترطیب دینے لگ گئے جیسے جیسے زمانہ آگے چلتا گیا تو کام زیادہ ارگنائز ہوتا گیا ہر انسان میں کمیاں کتائیاں ہوتی ہیں کوئی بھی انسان فرستہ نہیں ہوتا کوئی اللہ کے لیے مال خرچ کر رہا ہے تو کوئی تبانائی لگا رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر کسی نے کسی کو خوش ہو کر بلا لیا تو وہ خوش ہو گیا کسی وقت اگر اس نے اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کیا تو وہ نراز ہو گیا یہ سب نیچرل پروسس ہے کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا کامل ذات صرف اللہ کے نبی کی ذات ہے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی حوصلہ فضائی کریں اور اس سے رشتے بہتر ہوتے ہیں منیر احمد ملک پیارو چیف 39 نیوز ایچ ڈی پیریس فرانس